میرے بیٹوں کے نام کے آخر میں خان لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا میں انہیں ائرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے اور پھر ان سے خاص سوالات پوچھ جاتے ہیں اور طویل پوچھ کچھ کی جاتی ہے جمائمہ خان نے اپنے بیٹوں کے سفر کے حوالے سے تفصیلات واضح کر دی سابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے کہا کہ ٹی وی میں مسلمان کی مصبت تصویر بہت کم دکھائی جاتی ہے پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشک گرد یا پھر خود کچھ بمبار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے برطانوی فلم پروڈیوسر اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے برطانوی نشریاتی دارے سکائے میوز کو انٹریوی دیتے میں کہا کہ وٹس لف گاڈ ٹو ڈو وزیٹ کسی حد تک ان کی ذاتی زندگی سے بھی متاثر ہے جب انہوں نے لہور میں اپنے سابق شہر عمران خان کے ساتھ دس سال گزارے اس کی تصویر انہوں نے اس فلم میں دکھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنی فلم پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ فلم میں اسلاموفوبیا جیسے انتہائی اہم مسئلے کو چیلنج کیا گیا ہے انچار سالہ جمائمہ خان نے کہا کہ ٹی وی پر مسلمان کی مصبت تصویر بہت کم دکھائی جاتی ہے خاص طور پر اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے تو انہیں تو مغربی میڈیا بھی اور یہاں تک کہ بھارت میں بھی ہمیشہ دہشتگرد یا پھر خود کچھ بمبار بنا کر پیش کیا جاتا ہے عمران خان کی صاحب کا اہلیہ نے بتایا کہ میرے بیٹوں کا انگریزی نام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ائرپورٹ پر انہیں روک لیا جاتا ہے ان سے غیر معمولی پوچھ گچ کی جاتی ہے میرے بیٹوں کے نام کے آخر پر خان آتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ سفر کے لیے ائرپورٹ جاتے ہیں تو پرواز پر بیٹھنے سے قبل کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے تاہم مجھ سے پوچھ گچ نہیں ہوتی کیونکہ میرا انگریزی نام ہے برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ خان نے بتایا کہ ایسی فلم بنانا بہت مشکل ہے جہاں امریکہ میں اچھے مسلمان ہوں میرے خیال میں اسلاموفوبیا ایک حقیقی مسئلہ ہے اسلاموفوبیا نسل پرستی جتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ویسے ہی لینا چاہیے جمائمہ خان کے فلم What's Love Got To Do With It 24 فوری کو برطانیہ کے سنما گھروں میں ریلیس کی جائے گی فلموں میں پاکستانیوں کو دہشتگرد کے طور پر دکھائے جانے کا انتہائی دکھ محسوس کرتی ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی وہ تصویر دنیا کو دکھاؤں گی جو لوگ پہلے نہیں جانتے جمائمہ خان نے بتایا کہ اس فلم میں انہوں نے دس سال کا عرصہ جو لاہور میں گزارا اس کو دکھانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی ہے اور اس کی منظر کشی بھی کی گئی ہے